مرے والد ساری میرے والد دوہزار تین میں فوت ہوئے اور مرنے سے قبل انہوں نے میری والدہ کو وسیعت کی کہ فلان شخص کو پندرہ زار پر ادا کرنے لیکن میری والدہ کو یاد نہیں رہا آج سے چند ماہ قبل میری والدہ نے مجھے بتایا ہے تو ٹھیک ہے آپ دے دیں اور جب میں نے اس شخص کو پیسے ادا کرنا چاہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز کی تو میں نے کہا مجھے بتا نہیں تو اس نے رقم لینس کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے والد کو معاف نہیں کروں گا یہ کیوں کیوں کہہ رہا ہے وہ معاف نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ زیادہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہوگا خالی تو نہیں کہہ رہا نا اس کو کتے نے تو نہیں کٹا وہاں پیسے آئے وہ کون واپس کرتا ہے یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جس کا سوال ہے وہ بتائیں لبی story نہیں ورنہ یہ ساری پرچییں رہ جائے گی صرف ایک جملہ میں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا پھر آپ یہ فالتو جملے بول رہے ہیں میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا دیکھیں نا آدھے گھنٹے کی story سنانی تھی یہ آخری جملہ میں نے پہلے سن لیا یہ میرا time بچایا کریں دیکھیں نا میرے اندازہ درست تھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھی اس ٹیم دوزار تین میں تو سونا جو ہے وہ پانچ ہزار پر تولہ تھا یہی کہہ رہا ہے نا وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو آپ آج کے ریٹ کے مطابق دیں گے اس پر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آپ سونے کے اعتبار سے کلیولیشن کریں تو جو آج کے پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں سود کیوں ہوگا کیوں سود ہوگا کیوں تو انہوں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیئے تھے کہ آپ نے قیامت کے دن واپس کرنے سود کہاں سے ہوگیا سود تو تب ہوگا جب انہوں نے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ پندرہ لو میں واپسی پہ ایک لاکھ لوں گا وہ اب بھی پندرہ ہی مانگ رہا ہے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوئے نا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں مثلا اگر دس تولہ سونا میں دوزار میں آپ کو دیتا اور اس ٹیم تولہ سونا تھا دوزار پہ اور آج ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو آپ مجھے دوزار کے ساب سے بیس ہزار روپے پکڑائیں گے یا یہ دیں گے نہیں ہو سونا اور پیسہ ایکویلٹ ہے پیسے کے بدلے پیسے اچھا جی سونا خود ایکویلٹ ہے نا جی اس کے ٹھیک ہے شاہ جی دنیا میں مجھے پھر کہیں سے لے دیں آپ اس طرح کا کردہ کہ میں کہوں گا میں آپ کو بیس سال بعد اتنے ہی واپس کروں گا بینکر بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کی آپ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں ایسے ہو گئی نہیں نہیں ہوگا نا یہ غلط ہے اللوجیکل ہے آپ خود نہیں کرنے کے لئے تیار ہوں گے کوئی دنیا کا بندہ مجھے کہے نا بیس لاکھ روپے مجھ سے لیں بیس سال بعد بیس لاکھ دے دیں ایسے تو نہیں ہوگا لیکن دنیا کا ہر وہ بندہ جس سے مجھے مجھ پہ یقین ہے نا وہ کہے گا جی بیس لاکھ کا سونا کیکویلٹ آپ لے لیں اور اسی اس ریٹ کے مطابق کر دیں اس میں میں نے بقیدہ ویڈیو ریکارڈ کرائی یہ اللوجیکل ہے آپ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں کرنسی نوٹ ہوتا ہی نہیں تھا تو آپ مثال کیوں اس زمانے کی دے رہے ہیں حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ تھا نہیں تھا اس وقت جو سونے کے کوئن تھے نا ان کی وہی قیمت ہوتی تھی جو اس پر لکھی ہوتی تھی وہ دنیا میں کئی بھی لے جائیں کیونکہ سونا تو سونا ہوتا ہے ہمارے کاغذ کے پردے کی وہ ویلیو نہیں ہے آڑ بھی کوئن ہونا اگر پانچ ہزار کوئن آپ کے ابو نے لیے ہوتے اور آج آپ اس کو پانچ ہزار کوئن واپس کر رہے ہوتے تو اس نے خوش ہو کے لینے تھے لہٰذا نبیل اسلام کی مبارک زندگی سے مثال نہ دیں اس وقت یہ ڈی ویلیو اور یہ ایشوز نہیں تھے وہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں گولڈ کرنسی نوٹ اور یہ تمام چیز